اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تیار کریں گے بہت ہی مزیدار اور دلیشز ٹرکش کیک یہ کیک بہت ہی کمال کا اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اور یہ بہت جوسی بنتا ہے اور بچے بڑے سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو جلے ریسپری سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں ترکش ملکی کیک جو کہ بہت مزیدار اور بہت سوٹ ہوتا ہے اس کے لئے میں نے چار ادد انڈے لیا ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے ہاپ کپ میں نے چینی لیا ہے ہاپ ٹی سپونڈ ونیلہ ایسن ہے اور ہاپ ٹی سپونڈ میں نے بیکنگ کوڈر لیا ہے اور وان فورڈ کپ میں نے آئیل لیا ہے یہ کوکنگ آئل ہے سب سے پہلے ہم انڈے توڑ لیں گے یہ انڈے میں نے توڑ لی ہے اب اس کو میں بیٹ کرنا چروع کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ چینی ڈال دوں اس میں ساتھ ہی ہم بنیلا بھی ڈال دیں اور اس کو ہم اچھی طرح بیٹ کریں گے تاکہ یہ خلفی ہو جائے اچھی طرح سے اب ہم اس میں آئیل ڈال دیں گے یہ دیکھیں بیٹر اس کا بلکل پرپیکٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا ٹھیکیا اور کتنا فلپی ہو گیا ہے اب اس میں ہم میادہ اور بیکنگ پوڈر ڈالیں گے یہ میادے میں ہم بیکنگ پوڈر ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا میچ کریں گے یہ اچھی طرح میچ ہو گیا ہے اب یہ میچچر میں ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے میادہ اور ہم چھاند کے ڈالیں گے اس کو 3-4 ہی سو میں میادہ ڈالیں گے یہ شیشے کی میں نے ڈیٹھ لیا اور اس میں یہ میں بٹر پیپر پیٹھا رہی ہے اور اس پہ میں آئل لگا لوں گے اچھی طرح میں نے آئل لگا لیا ہے اب اس میں یہ میں بیٹر ڈال رہی ہے اب اس کو میں پریٹھ اوون میں 15 سے 20 منٹ کے لیے بیک کروں گے یہ 20 منٹ میں نے اس کو رکھا ہے ٹائم اس کا اگر ہم چیک کریں گے 15 منٹ پہ صحیح ہو گیا بیک تو ہم نکال لیں گے یہ کیک بیک ہو گیا کہ اچھا سا کلر آئے اس کو یہ دیکھیں یہ 25 منٹ میں بیک ہو گیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کریں گے یہ ہم اس کی سائٹوں سے ذرا سے اس کو الگ کر لیں گے اور اس کو ہم اب نکالیں گے اس سے ہم پھر اس ہی میں ڈاڑ لیں گے ڈاڑ لیں گے اب اس کے اوپر ڈالنے کے لیے میں نے یہ ڈیڑھ کپ دودھ لیا ہے ہاپ کپ میں نے کنڈیس میٹ لیا ہے اور وان پور کپ میں نے کریم لیا ہے اب ہم اس کو میٹس کریں گے اچھی طرح سے پہلے ہم دودھ میں کریم ڈال دیں گے اور پھر ہم اس پہ کنڈیس میٹ ڈالیں گے اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح مکس ہو گے اب اسے ہم کیک پہ ڈالیں گے اب اس میں ہم ہلکل کے خراغ کر لیں گے اسے ہم دون ڈال دیں گے اور ہم اس کو اتنی دے رکھیں گے جتنی دے یہ کیک جو ہے نا یہ دون سارا جرز کر لیں میں نے کریم لیا ہے اس کو ہم بیٹ کریں گے یہ کریم بیٹ ہو گئی ہے اب کیک پہ ہم اس پہ ایک تیہ لگاتے ہیں بسم اللہ الرمان لہم اب اس پہ ہم کریم کی تیہ لگائیں گے بلکل اس کو ہم کریم کو برابر کر دیں گے کیک جو ہے بلکل بھی نظر نہیں آنا چاہیے یہ کریم ہم نے پوری کوئی پر شیئر کر دیں گے اس کو برابر بھی کر دیں گے اس کو اب ہم تھوڑی دے کے لیے فریز میں رکھتے ہیں وہاں ڈال دین دے رہے ہیں اس کے لیے کیا کریمل کیا کریمل بنانے کے لیے میں نے ہاں کاپ چینی لیا ہے ہاں کا appointed 3นะ 1 کورٹ میں نے کریم میں نے کریم لیا ہے ٹو ٹیبر سپون مکن اور ٹو ٹیبر سپون میں نے پانی لیا ہے سب سے پہلے ہم یہی بدلے کانے کا اچھی ق AT shorten یہ چینی ملٹ ہونے شروع ہو گئی ہے اس کو اتنا ملٹ کرنا ہے کہ اس میں لائٹ گولڈن کلر آجے یہ دیکھیں کیریمول برنا سٹارٹ ہو گیا اب ہم اس میں مکھن ڈال دیتے ہیں مکھن ڈال کے وہاں چاہے ملٹ کرنے ہی اور ہم ساتھ ہی کلیل دال سے یہ سے اچھی چرام چلچر میں لائکا ہم ملٹ کریں یہ کیریمول تیار ہے اب اسے ہم اتار لیتے ہیں یہ کیریمول تیار کیریمول ہم اس کو پورے کیک پر پھلا دیں گے اس کو مچھی طرح اوپر پھلا دیں گے ہرکے آتوں سے پھلائیں گے اس کو جا کیریم ہم نے پائپنگ بیک سے پائپنگ بیک میں ڈالی تھی اسے ہم لائن میں لگائیں گے اس میں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں لائک کریں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اب ہم اس طرح اس پہ لائنگ دا دیں گے اب اسے ہم فرید میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور دو گھنٹے کے بعد ہم اس کی پھر کٹنگ کریں گے تو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فرید میں رکھا تھا یہ بلکل سیٹ ہو گیا اس کی اب ہم کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کا لگ رہے ہیں اور یقین ہے یہ ٹیسٹ میں بھی لا جواب ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب مجھے اگلی ریسپی چلیئے اجازت دیجئے اللہ حافظ